الحمدللہ وقفہ وسلام علی عبادہ اللہ وصطفہ دین کے عامال میں سے بہت مہتم بشان عمل نماز ہے یہ ایک حدیہ اور تحفہ ہے جو رب کریم کی طرف سے اللہ رب اللہ علیہ وسلم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا فرمایا باقی جتنے عامال ہیں وہ سارے اس دنیا میں ملے نماز کا عمل ایک ایسا ہے کہ یہ عرشوں سے ملا آسمانوں سے اوپر دیا گیا اصابہ رہے کہ جب کوئی مہمان گھر آتا ہے تو انسان اس وقت اس کو بیسٹ توفہ دیتا ہے اس لئے نبی اسلام نے فرمایا اصلاة معراج المؤمن کہ نماز مؤمن کا معراج ہے امام ربانی مجد لسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں نماز کی اہمیت کے اوپر بہت زور دیا ہے آج آپ اس کی اہمیت سے متعلق باتیں سنیں گے تو ریالائز کریں گے کہ ہمارے اندر اتنی اہمیت پہلے نہیں تھی تو نماز میں ایک تو ہے ظاہری طور پر احتمام کرنا عبودو میں نماز کی ادائیگی میں اس بارے میں سن دیجئے عمال شالح کی بجعاوری کی رعایت میں سعی بلیغ فرمائیں اور نماز جو کہ دین کا ستون ہے اس کی چند ارکان اور فضائل بیان کیے جاتے ہیں اور سے سنیں اول کامل غضو کرنے کے سوا چارہ نہیں ہے ہر عضو کو تین بار احتمام و کمال دھونا چاہیے تاکہ سنت کے طریقے پر غضو ادا ہو یعنی نماز کا احتمام غضو سے شروع ہوتا ہے جو چاہے کہ میں نماز اچھے طریقے سے ادا کروں تو اس کا سٹارٹ کوئنٹ کہاں سے ہوگا غضو سے کہ غضو کو انسان اچھے طریقے سے ہر غضو کو مل مل کے تین تین دفعہ دھوئے کیونکہ یہ سنت ہے اور سر کا مسہ بالاستعاب یعنی سارے سر کا مسہ کرنا چاہیے اور کانوں اور گردن کے گرد مسہ میں خوب احتیاط کرنی چاہیے اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پاؤں کی انگلیوں کے نیچے کی طرف سے خلال کرنا لکھ ہے یعنی اس کے ساتھ نیچے سے پاؤں کے خلال کرنا چاہیے اس کی ریایت رکھیں مستحب کے بجالانے کو معمولی نہ سمجھیں چونکہ بہت سارے سالکین سمجھتے ہیں یہ تو مستحب بھی ہے نا کوئی بات نہیں نہیں فرماتے ہیں کہ مستحب کے بجالانے کو معمولی نہ سمجھیں مستحب حق جلہ وعلا کے نزید پسندیدہ اور محبوب عمل ہے تو مستحب کی یہی فضیلت کافی ہے کہ وہ اللہ کو پسندیدہ ہیں اگر تمام دنیا کے عوض اللہ تعالیٰ کا ایک پسندیدہ اور محبوب فعل معلوم ہو جائے اور اس کے مطابق عمل میسر ہو جائے تو غنیمت ہے یعنی ساری دنیا قیمت میں دینی پڑے اور اس قیمت کے بدلے پتہ چلے کہ یہ عمل اللہ کو محبوب ہے اور پھر وہ کرنے کی سعادت بھی مل جائے تو یہ سودہ سستہ ہے اور ہمیں تو کچھ دیے بغیر پہلے ہی نبی علیہ السلام نے بتلا دیا کہ بھئی یہ عمل اللہ کو پسند ہے تو اسی یہ کرنا چاہیے اس کا بینہ ہی یہی حکم ہے کہ کوئی چند خزف ریزوں یعنی ٹھیکروں سے نفیس جواہر خرید لے اور بے فائدہ جماد یعنی پتھر سے روح کو حاصل کر لے یعنی کوئی بندہ چند پتھر دے کے کسی بندے کو خریدے تو کتنا سستہ سودہ ہے جماد چند دادم جان خریدم بحمد اللہ کے ارزان خریدم اللہ کی تعریف کے میں نے بہت سستہ سودہ کیا ہے تو مستحب کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ اس کو آپ لائٹ نہ لیں کہ جی مستحب بھی ہے نا نہیں مستحب کا معنی ہے ایک ایسا عمل جس کو اللہ نے پسند فرمایا تو وہ فرماتے ہیں کہ پسندیدہ عمل کو سامنے رکھو تو دنیا بھر کی قیمت ادا کر دیں اور ایک پسندیدہ عمل کا پتہ چل جائے اور اس پر عمل کی توپیق مل جائے تو یہ بہتر سودہ ہے تو اس لئے مستحبات کی رعایت کرنی چاہیے کمال تحارت اور کامل وضو کے بعد نماز کا قصد کرنا چاہیے جو مومن کی میراج ہے کوشش کرنی چاہیے کہ فرض نماز با جماعت ادا ہو بلکہ امام کے ساتھ تکبیر اولہ بھی ترک نہیں ہونی چاہیے اور نماز کو مستحب وقت میں ادا کرنا چاہیے کرات میں مسمون کرات کو مدنظر رکھنا چاہیے رکوع سجود میں بھی تمانیت ضروری ہے کیونکہ فرض ہے رکوع سجود میں تمانیت ضروری ہے قوموں میں اس طرح سیدھا کھڑا ہونا چاہیے کہ تمام بدن کی ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پر آ جائیں اور سیدھا کھڑے ہونے کے بعد تمانیت ضروری کیونکہ تمانیت حرض ہے یا واجب ہے یا سنت الا اختلاف الاقوال ایسے ہی جلسہ میں جو دو سجدوں کے درمیان ہے اچھی طرح بیٹھنے کے بعد اتمنان ضروری ہے جو جلسہ میں بھی انسان بیٹھے رکوع اور سجدود کی کم سے کم تسبیحات تین بار ہیں جیسے سبحان ربی الا سبحان ربی الا اور زیادہ سے زیادہ سات بار یا گیارہ بار ہیں یہ بھی حدیث شفاق میں امام کی تسبیح مقتدیوں کے حال کے اندازے کے مطابق ہونی چاہیے یعنی امام مقتدیوں کا حال دیکھے اگر ان کے پاس فرصت ہے وقت ہے تو صرف تین دفعہ نہیں پانچ دفعہ یا سات دفعہ یعنی زیادہ تسبیح حق پر پڑھنی چاہیے فرماتے ہیں شرم کی بات ہے کہ انسان تنہا نماز پڑھنے کی حالت میں طاقت ہوتے ہوئے اقل تسبیحات پر کفایت کرے اقل تین ہے اور جو تنہا ہو اور ٹائم بھی ہو پھر تین تسبیحات پڑھے تفرماتے ہیں کہ یہ شرم کی بات ہے ہماری تو آدھت ہی دین دفعہ پڑھنے کی میں نے اپنی زندگی کا معمول رکوع سجود کی تسبیحات کے بارے میں اکیس مرتبہ ہر سجدے میں اکیس مرتبہ پڑھتے یہ عادت تھی پڑھنے والے اکیس اکیس دفعہ پڑھتے ہیں تو ہم بھئی چلو عوام الناس اگر تین پڑھتے ہیں تو علم کے حقوق تو چلو ہم حدیث میں تین پانچ سات اور گیارہ جو فرماتے ہیں کہ یہ چار کول ہیں تو چلو ہم تین کی وجہ پانچ دفعہ پڑھ لیں اگر سات دفعہ پڑھیں تو اور اچھ ہے تو ان فرادی نماز میں تصویحات زیادہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے تین سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا اظہار کرے تو ہمیں اگر اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو تین تو ساری دنیا پڑھتی ہے تین ہم نے پڑھ لیا تو کیا تیر مارا تو اگر اللہ تعالیٰ سے محبت ظاہر کرنی ہے تو چلو تین کی وجہ پانچ سہی یا سات سہی تو کچھ نہ ہوتے ہوئے عقل تسبیحات پر کفایت کرے اگر زیادہ نہ ہو سکے تو پانچ یا سات بار تو کہے اور سجدہ کرتے وقت اول وہ آزہ زمین پر رکھے جو زمین کے نزدیک ہیں پس اول دونوں زانو زمین پر رکھے پھر دونوں ہاتھ پھر ناغ پھر پیشانی تو کوشش یہ ہو کہ دائیں ہاتھ پڑے اس کے ساتھ پھر بائیں ہاتھ بھی پڑ جائے اور سر اٹھاتے وقت اول ان آزہ کو اٹھانا چاہیے جو آسمان سے نزدیک ہیں پس پہلے پیشانی اٹھانی چاہیے یعنی جس ترکیب سے رکھے تھے پھر الٹ ترکیب سے اس کو واپس آنا چاہیے قیام کے وقت اپنی نظر کو سجدہ کی جگہ پر یعنی جب قیام ہیں کھڑے ہیں سو نظر سجدہ کی جگہ پر رہے رکوع کے وقت اپنے پاؤں پر سجدے میں نار کی نوک پر اور جلسہ کے وقت اپنے دونوں ہاتھوں پر یا اپنے گود کی طرف نظر رکھ رکھ نی چاہیے فرماتے ہیں جب نظر پر آگندہ ہونے سے روک لی جائے اور مذہورہ جگہوں پر جمع لی جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ نماز و جمعیت اور حضور دل کے ساتھ میسر ہو گئی اور خشو کے ساتھ ادا ہو گئی یہ عوام الناس کا لیول ہے کہ جس بندے نے تمانیت کے ساتھ رکوع سجود ارکان ادا کیے تصویحات بھی پانچ دفعہ سات دفعہ پڑھیں اور نظر بھی اپنی اس جگہ رکھی جہاں رکھنی چاہیے تھی تو اب نماز پڑھنے والا بندہ دل میں یہ سوچے کہ میں نے نماز کو خشو خضور سے ادا کر دیا ایسے ہی رکوع کے وقت دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھلا رکھنا اور سجود کے وقت انگلیوں کا ملانا سنت ہے اس کو بھی مدن نظر رکھے انگلیوں کا کھلا رکھنا یا ملانا بے تقریب یا بفائدہ نہیں صاحب شرع نے اس میں کئی قسم کے فاہد ملازع فرما کر اس پر عمل کیا نیز نبی علیہ السلام کی مقابیت کے برابر کوئی اور بڑا فائدہ ہو نہیں سکتا یعنی انگلیوں کو پوچھے جی کھلا رکھنے میں یا بند کرنے میں کیا فائدہ ہے تو اول تو بہت سارے فائدے ہیں دوسرے مکتوب میں امام اربانی مجد ثانی رحمت اللہ علی نے نماز ہی کے بارے میں بات کی ہے مگر اس میں سمجھایا ہے تھوڑی سی گہری بات ہوگی توجہ فرمائیں جاننا چاہیے کہ نماز میں تکبیر اولہ سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حق تعالی و تقدس عابدوں کی عبادت اور نمازیوں کی نماز سے مستغنی اور بر تر ہے یعنی پہلی جفعہ جو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو پہلی اللہ اکبر کیا مہین ہے کہ عبادت کرنے والے جتنے عبادت کرتے ہیں یہ نمازیں پڑھنے والے جتنی نمازیں پڑھتے ہیں ان کی عبادتوں اور ان کی نمازوں سے اللہ کی شان بہت بلند ہے اس احساس کے ساتھ شروع میں اللہ اکبر کہتے ہیں ماں سمجھئے کہ تکبیر اولہ کے وقت کیا کیفیت ہونی چاہیے یہ کیفیت ہو کہ فرماتے ہے حق تعالیٰ و تقدس عابدوں کی عبادت اور نمازیوں کی نماز سے مستغنی اور برطر ہیں اور وہ تکبیریں جو ہر رکن نماز کے بعد ہیں وہ اس عمر کے رموز و اشارات ہیں کہ یہ جو رکن ادا ہوا ہے وہ اس قابل نہیں کہ اس کو حق تعالیٰ کی بارگاہ اب مثال کے طور پر کہ انسان اللہ اکبر کہہ قیام کرتا ہے اب قیام مکمل ہو گیا تو کیا اللہ کی عبادت کا حق ادا کر دیا نہیں اس لئے اب رکو میں جاتے ہوئے پھر کیا کہتے ہیں اللہ اکبر کہ جو عبادت کی وہ یعنی اس قابل نہیں کہ اس کو کہیں کہ اللہ کی شام کے اس لئے اللہ اکبر لیکن رکو کے اندر تصویر جو پڑھتے ہیں وہ کچھ اور ہے کیا ہے سبحان ربی العظیم اب چونکہ عظمت کا اقرار پہلے کر رہے ہیں تو اس کے بعد اب اللہ اکبر کو نہیں رکھا بلکہ اب رکھا سمع اللہ لمن چونکہ عظمت کی نفی ہوتی نا پھر اس لئے ساری تلاوت اور رکوع اور سارا کچھ کے بعد اللہ اکبر کہ نہیں ابھی حق نہیں ادا ہوا تو اللہ اکبر کر کر رکوع میں چلے جاؤ مگر رکوع میں چونکہ سبحان ربی العظیم اللہ کی عظمت کا اقرار ہو رہا ہے تو فرمایا کہ ہاں عظمت تو اللہ تعالی کی ہے اس لئے اب اٹھتے ہوئے تمہیں اب پھر تکبیر نہیں کہنی اٹھتے ہوئے کیا کہنے سمی اللہ لمن حمد اور مقتدی کہتے ہیں ربنا ولک الحمد اور حدیث پاک میں ہے کہ فرشتوں کی ربنا ولک الحمد کے ساتھ مل گئی اللہ اس کے جناہوں کی رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظم پاک ہے میرا پر بردگار جو بڑی عظمت والا ہے اس میں چونکہ تکبیر کے معنی ملہوظ ہیں اس یہ رکوع کے آخر میں تکبیر کہنے کا حکم نہیں فرمایا گیا بلکہ سمی اللہ لمن حمد یہ کہا گیا برخلاف دونوں سجدوں کے کہ ان میں بھی اگر یہ تسبیحات ہیں کہ سجدے میں سبحان ربی العلا مگر اس کے اول آخر تکبیر کہنے کا حکم فرمایا گیا کہ کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ سجود میں چونکہ نہایت آجزی پستی زلت اور انکساری ہے لہذا حق عبادت ادا ہو جاتا ہے اس رہم کو دور کرنے کے لئے سجود کی تصوی سبحان ربی العلا میں لفظ عالی کو اختیار کیا اور تکبیر کی تقرار بھی مسمون ہوئی اگر آپ غور کریں تو فقہان سبحان اللہ کہا کہ رکوم پڑو سبحان ربی العظیم اور سجدیں پڑو سبحان ربی العلا اگر آپ غور کریں تو دونوں عمر کے سیغے کے ساتھ قرآن مجید میں موجود ہے فرمایا فسبح بسم رب بکل تو اب حکم ہے نا اور سب بسم رب بکل تو قرآن کا حکم ہے کہ تم یہ بھی پڑھو اور یہ بھی پڑھو تو نبی ساتھ نبی علیہ السلام شب میراج میں مشرف ہوئے تھے لہذا نبی نمازی کو چاہیے کہ اپنی نماز کو اپنے لئے آلہ میراج بنائے عجیب بات رکھی ہے کہ نمازی کو چاہیے کہ اپنی نماز کو آلہ میراج بنائے کہ جیسے نبی علیہ السلام کو میراج آسل ہوا تو یہ بھی نماز کو اتنے اچھے طریقے سے پڑھے کہ اس کے صدق اللہ اس کو بھی عروج عطا فرمائیں میراج نصیب فرمائیں اور نماز ہی میں انتہائی فرمایا بندے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ قرب نماز میں حاصل ہوتا ہے اور نمازی اللہ تعالیٰ شانہ سے منجات کرنے والا اور نماز کے ادا کرتے وقت حق تعالیٰ کی عظمت جلال کا مشاہدہ کرنے والا ہوتا ہے اور حق تعالیٰ کا روب و حیبت اس پر چھا جاتا ہے اس لیے اس کی تسلی کے واسطے نماز کو دو سلاموں پر ختم کرنے کا عمر فرمایا کہ چونکہ انسان تسبیحات بھی کہتا ہے تو اللہ کی عظمت دل پہ آتی ہے اور اتیات میں جب وہ کلمات پڑھتا ہے جو گفتگو ہوئی تھی اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ سلم کے درمیان تو فرماتے ہیں کہ ان کلمات کو پڑھنے کی وجہ سے بندے کے اوپر ایک حیبت کا مقام تاری ہو جاتا ہے اب اس حیبت سے نکلنا اتنا آسان تو نہیں تھا کہ انسان بس اتیات پڑھ کے کھڑا ہو جاتا نہیں تو اللہ رب العزت نے اس کو ختم کرنے کا طریقہ فرمایا السلام علیکم ورحم تو السلام علیکم سے وہ عظمت جو ہے وہ ایک اچھے انداز سے سلامتی کی بات میں تبدیل ہو کر انسان پھر اس دنیا کی قیفیت میں آجاتا ہے اور جو حدیث پاک جو حدیث نبی میں ہر فرض نماز کے بعد سو مرتبہ تسبیح کے علم میں اس قراز یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی میں جو قصور کو تاہی واقع ہوئی اس کی تلافی تصویر تکویر کے ساتھ کی جائے تاکہ اپنی عبادت کے ناتمام ہونے کا اقرار ہو سکے اور کیونکہ حق تعالیٰ کی عبادت کی توفیق سے عبادت کا ادا کرنا مجسر ہوا تو اس نعمت کا الحمد اللہ کہہ شکر بجا لانا چاہیے اور حق تعالیٰ کے سوا اور کسی کو عبادت کا مستح نہ بنانا چاہیے اس لئے پھر اللہ ہو اکبر سبحان اللہ اور الحمد اللہ اور اللہ ہو اکبر یہ تیر تصویحات ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ تو ہے کہ اللہ جو اس میں کمی کو تاہیر ہے گئی اس کو معاف کر دیجئے اور قبول کر لیجئے تو سبحان اللہ تو اس لئے پڑھتے ہیں اور الحمد اللہ اس لئے پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نماز کی ادائیگی کی توفیق ادا فرمائے اور پھر اللہ اکبر اللہ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں کہ جو ہم نے عبادت کی اللہ آپ کی عظمت اس سے بھی زیادہ بلند ہے حضرت مجد فانی احمد لیکھ جگہ لکھتے ہیں کہ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں یہ ساری کی ساری نمازیں اللہ تعالی کی عظمت کے پردوں سے نیچے رہ جاتی ہیں وہ پردگار اس سے بھی بلند ہے وہ اس سے بھی بلند ہے وہ اس سے بھی بلند ہے یعنی جتنا ہم اللہ کی عظمت کے بارے میں سوچ سکتے ہیں اللہ اس سے بھی بلند ہے وہم و خیال سے بلند ہے تب ہی سکتے بود ڈی رلی ڈی یہاں پر ایک اور بات فرماتے ہیں کہ مومن کے اوپر نماز میں جو تجلی وارد ہوتی ہے وہ سلام پھیرنے کے بعد فوراں ختم نہیں ہوتی فرماتے ہیں اس میں شبہ بخالت ہے کہ جب تک تم نماز کے قلمے پڑھ رہے ہو تو ہم چہرہ دکھا رہے ہیں اور تم نے سلام کیا تو ہم نے پردہ ڈالیا فرماتے ہیں کہ نمازی سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ پر جتنی دیر رہتا ہے وہ تجلی اسی طرح رہتا ہے اب درست سنیئے کیا فرماتے ہیں آپ نے لکھا ہے کہ اکثر اوقات یہ نسبت نماز میں وارد ہوتی ہے یعنی یہ جو یاداشت کی نسبت ہے اس کا غلبہ نماز میں ہوتا ہے خاص طور پر اس فرض نماز میں جو کہ جماعت سے ادا کرتا ہے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب تک نماز کی جگہ میں پابند بیٹھا رہتا ہے وہ حالت بھی بدستور باقی رہتی ہے اس کے بعد پوشیدہ ہو جاتی ہے میرے مخدوم نماز جو کہ مومن کی میراج ہے اصل کے ظہور کا مقام اور حالت میراجیہ کا نمونہ ہے حدیث الساجد و یفتد علا قدمی اللہ سجدہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے قدموں پر سجدہ کر رہا ہوتا ہے پس اس کی طلب و شوق کرنا چاہیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزیق بندہ کی کوئی حالت اس سے زیادہ پسندیدہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا چہرہ خاک آلود کر کے سجدہ کرتے ہوئے دیکھے یہ سب سے پسندیدہ حالت ہے بندے کی حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب مندہ اپنی نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے پس اس بندہ سے رخ نہیں پھیرتا یہاں تک کہ وہ بندہ اپنا رخ نہ پھیر لے اللہ تعالیٰ اپنا رخ نہیں پھیرتے جب تک کہ بندہ اپنا رخ نہ پھیر لے اللہ اکبر اور ہم چونکہ ان معارف سے واقف نہیں ہیں تو ہمارا حال ہے کہ بس گھر سے آئے ابھی تین منٹ ہیں اور جوتوں کی جگہ پر کھڑے ہو گئے تو جوتوں میں کھڑے ہو کے گھڑی بھی دیکھتے ہیں کہ یہ بھی تین منٹ ہیں اور وہیں حالات حاضرہ کی باتیں اور کارگزاریاں اور اس طرح کی باتیں مسجد میں مسجد میں نماز کے وقت سے پہلے داخل ہونے والی عادت ختم ہوتی جا رہی ہے یہ ایک سنت ہے کہ انسان نماز کے انتظار میں بیٹھے یہ سنت پر عمل آج بہت کم ہو گیا ہے تو یہ بات دین میں رکھیں کہ مومن کو چاہیے سالک کو چاہیے کہ وقت سے پہلے صف میں مسلح کی جگہ پر آکر بیٹھنے کی عادت ڈالے وقت سے پہلے مسلح پہ آکر بیٹھنے کی دیکھیں جب کسی سخی کے دروازے سے کچھ ملنا ہوتا ہے نا تو فقیر کوشش کرتے ہیں کہ میں سب سے پہلے جا کے بیٹھوں کیونکہ سب سے پہلے جا کے بیٹھنے والا زیادہ اپنی احتیاج شو کر رہا ہوتا ہے تو ہم بھی اگر مسجد میں کچھ وقت پہلے آکر بیٹھیں تو ہم اپنی زیادہ احتیاج اللہ کے سامنے شو کریں گے تو نماز سے پہلے آنا اور مسجد میں بیٹھنا یہ اللہ سے محبت کی علامت ہے یہ نکتے کی ایک بات ہے امید ہے اس پر ذرا غور کریں گے نماز سے کچھ وقت پہلے جماعت سے کچھ وقت پہلے پانچ منٹ سات منٹ دس منٹ جتنا وقت ہے تو نماز سے کچھ وقت پہلے آ کر جگہ پر بیٹھنا یہ کس کی نشانی ہے اللہ سے محبت کی نشانی ہے اور نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر بیٹھ کر تسبیحات کرنا دعا مانگنا اور کچھ دیر کے بعد جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ مجھے آپ سے وحشت نہیں ہے اللہ مجھے آپ سے اور جو وحشت ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ اسلام اور گئے آج کل بہت ساری جگہوں پہ آپ یہی دیکھیں گے کہ امام صاحب نے جب اللہ اکبر کہی تو پیچھے ایک صف اور امام نے سلام پھیرا تو ماشاءاللہ چار پانچ صفے اس کا مطلب یہ کہ ایک صف والے تھے جنہوں نے یہ شو کیا کہ اللہ ہمیں آپ سے محبت ہے کیونکہ آپ سے ملاقات کا وقت ہے تو ہم پہلے آ کے بیٹھ رہے ہیں ہم آپ سے محبت کرتے ہیں تو ادارے محبت کر رہے ہیں اور باچی جو چار صفے تھیں وہ این موقع پہ آئے اور پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جو جو مقتدی سلام پھیرتا جاتا ہے وہ بغیر کسی اور کلمہ کے پڑے اٹھ کے چلنا شروع کر دیتا ہے ہم نے بہت سارے عرب ملکوں میں یہ عادت دیکھی ہے آپ جدہ میں دیکھیں دبائی میں دیکھیں جب امام شروع میں نماز پڑھے گا تو ایک صف نماز پڑھنے والے ہیں کتنے ہیں پانچ چھے صفوں کے برابر ہیں مگر اللہ سے محبت کا اظہار کرنے والے کتنے پہلے آئے ایک صف والے اور باقی دورانِ نماز اور نماز پڑھنے کے بعد پھر ذرا غور کریں کہ اب کون آئیت الکرسی پڑھتا ہے کون عدیہ مصنونہ پڑھتے ہیں تسبیحاتِ فاطمہ پڑھتے ہیں نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ بس السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو سالک کو چاہیے کہ وقت سے پہلے آئے یہ ظاہر کرنے کے لیے اللہ مجھے آپ سے محبت ہے اور نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر بیٹھ کر ذکر کرے تسبیحات کرے دعا کرے اور پھر جائے یہ شو کرے کہ اللہ مجھے آپ سے وحشت نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ میں مارا باندھا پہنچ گیا اور بس سلام کر کے بھاگ رہا ہوں نہیں مجھے آپ سے محبت ہے اس لیے میں یہاں بیٹھا نماز ہو چکی فرض ختم ہو گیا مگر میں آپ کی تسبیحات پڑھ رہا ہوں آپ سے مانگ رہا ہوں دعا کر رہا ہوں ذکر کر رہا ہوں تو نماز سے پہلے بھی کچھ وقت رہنا چاہیے اور نماز کے بعد بھی کچھ وقت بیٹھنا چاہیے ہاں تقاضہ ہو تو وہ الگ بات ہے کسی بندے کو اگر تقاضہ ہو تو تقاضے کی وجہ سے وہ اگر جلدی اٹھ کے چلا جائے تو وہ الگ بات ہے مگر مسئلہ تو یہ کہ ہمیں کام بھی کوئی نہیں ہوتا اور پھر ہم تسبیحات فاطمہ اور سب چیزیں چھوڑ کے باہر نکل آتے ہیں تو یہ چیز مناسب نہیں ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب بندہ اپنی نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے پس اس بندہ سے رخ نہیں پھیرتا یہاں تک کہ وہ بندہ اپنا رخ پھیر لے یا کوئی بری بات کہے پھر فرض نمازوں کی خصوصیت تو الہدہ ہے اور جماعت نورن علا نور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بے شک ان لوگوں کے لئے جو اندھیروں میں مسجد کی رکھ جاتے ہیں قیامت کے روز ایک بلند نور کے ساتھ روشنی کرے گا حدیث شریف میں ہے کہ اندھیروں میں مساجد کی طرف چلنے والے وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہونے والے ہیں حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی بندہ جماعت میں نماز پڑھتا ہے پھر وہ کسی حاجت کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیرت کرتا ہے کہ وہ بے مراد واپس لوٹے اس لئے اس کی حاجت کو اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے حدیث شریف میں ہے کسی شخص کا اپنے گھر میں نماز پڑھنے کا ثواب ایک نماز کے برابر ہے اور محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا پتیس نمازوں کے برابر ہے اور جامع مسجد میں نماز پڑھنا پانچ سو نمازوں کے برابر ہے مسجد اقصہ میں نماز پڑھنا پانچ ہزار نمازوں کے برابر میری اس مسجد میں نماز پڑھنا پچاس ہزار اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص نے پانچ نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے پر محافظت کی وہ پل سرات پر سے چمکنے والی بجلی کی ماند گزرنے والوں میں سب سے پہلا شخص ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کا حشر سابقین کے ساتھ کریں گے حدیث شریف میں ہے کہ تم میں سے جو شخص وضو کرتا ہے پس اچھی طرح وضو کرتا ہے اور اس کو پوری طرح کرتا ہے پھر وہ مسجد میں آتا ہے اس کا مقصد نماز کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو خشخبری دیتا ہے جیسے کہ ان لوگوں کو جن کا کوئی آدمی گم ہو گیا ہو اپنے غائب کے آ جانے سے خوشی ہوتی ہے ایسے نماز پڑھنے والے کے نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ بندے سے اس طرح خوش ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندے کی کوئی حالت اس سے زیادہ پسندیدہ نہیں کہ وہ اس کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھے حدیث شریف میں ہے کہ سجدہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے دونوں قدموں پر سجدہ کرتا ہے پس بندے کو چاہیے کہ سجدہ کرے اور خوب رغبت سے کرے اور خوب دعا کرے اب اگلی بات سنیئے نیز حدیث شریف میں ہے کہ بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کا سجود اس کی پیشانی کے نیچے کی زمین کو زمین کے ساتوں طبق تک پاک کر دیتا ہے کہ نمازی جہاں سجدہ کرتا ہے تو جس جگہ اس کی پیشانی ٹکتی ہے اس کا سجدہ اس جگہ پر سات زمینوں تک سات طبق تک جتنی زمین تھی اس کو وہ پاک کر دیتا ہے سجدہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اوپر جتنی تجلیات انوار احوال نماز کے علاوہ وارد ہوتے ہیں وہ سب کے سب دوسرے درجے کی چیز ہیں اور اصل درجے کی چیز وہ کیفیت ہے جو مومن کو نماز کی حالت میں نصیبت دیا میرے مخدوم نماز کو تجلیات و مشاہدات سے بہتر کہنا اس اعتبار سے ہے کہ یقین کامل سے معلوم ہو گیا ہے کہ مطلوب ان تجلیات و مشاہدات سے وراء الوراء ہے اس کے ساتھ گرفتاری زلال کے ساتھ گرفتاری ہے پس شبہ مثال کے ساتھ گرفتاری جو کہ حقیقت میں غیر مطلوب ہے اور تمام اشیاں کو مطلوب کا این ونے کا حکم لگانا سکر کی وجہ سے ہے نماز ہی ہے جو مطلوب کی خبر دیتی ہے اور اس بے نشان کا کچھ نشان رکھتی ہے جو قرب کے اس نماز کی ادائیگی کے وقت ہوتا ہے اس کے باہر حاصل نہیں ہوتا حدیث نبی میں آیا ہے کہ نماز میں اس حجاب کو جو کہ بندہ اور خدا کے درمیان ہے اٹھا دیا جاتا ہے اس لئے اس کو میراج فرمایا ہے پر جس قدر کوشش اس نماز کی تکمیل میں کی جائے یہ اس نسبت کی تکمیل میں کوشش ہے کہ یہ تجلیات و مشاہدات جس کی گرد کو نہیں پہنچتے یعنی یہ تجلیات و مشاہدات جو عام ہوتے ہیں یہ گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے جو قرب انسان کو نماز میں حاصل ہوتا ہے اس نماز کا معاملہ کمال قرب نبوت کے ساتھ وابست ہے کہتے ہیں یہ قرب ولایت نہیں ہے اس کا معاملہ کمالات نبوت سے متعلق ہے جو نماز کا معاملہ ہے کہ اکثر ارباب ولایت کا ہاتھ اس بلند و بالا درخت سے نیچے رہ جاتا ہے اس یہ کہتے ہیں کہ جو ولایت کے مقام کے لوگ ہوتے ہیں ان کو نماز کی بجائے ذکر میں زیادہ مزہ آتا ہے اور حال احوال ان کو باقی اچھے لگتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے اندر کمالات نبوت کا تعالی ہے تو کمالات ولایت والا بندہ اس لیے بعض ایسے بھی لوگ تھے جو راستے سے بھٹک گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں پانچ وقت نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں یا کئی علاقوں میں ہیں جو کہتے ہیں کہ تمہاری پانچ مرتبہ ہماری ہر مرتبہ کہ تم تو پانچ مرتبہ یاد کرتے ہو اور ہم ہر وقت یاد کرتے ہیں تو کہتے ہیں پانچ نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے جب دل میں اللہ آ گیا تو پانچ نمازوں کی کیا ضرورت ہے تو ایسے بھی گمراہ لوگ ہیں تو اس لیے وہ اس کو کلیر کر رہے ہیں کہ جو قرب جو تجلیات جو چیزیں نماز میں ہوتی ہیں غیرے نماز میں اس کی گرد بھی نصیب نہیں ہو سکتی اکثر اربابِ ولایت کا ہاتھ اس بلند و بالا درخ سے وہ تھا ہے انہیں تمام ورک پلٹ دینا چاہیے تاکہ معاملہ اس سے اس تک پہنچ جائے اور اس کا قرب جدا ہے اور اس کے علوم اور اسرار علیدہ ہیں اس قرب نبوبت تک پہنچنے کا راستہ اس راستے کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا وہ ایک شعرہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور ان کے اصحاب اور نیج عثمت کے خال خال افراد کس راستے سے مطلوب تک پہنچے ہیں فرماتے ہیں کہ نماز ایک دل ربا معشوق ہے گویا اس کی صورت زیبا کو عالم مجاز میں ان مخصوص ارکان کے ساتھ دکھایا گیا ہے اور اس کی خوبصورتی کی اداؤں کو اس خشو و آداب کے ساتھ ظاہر کیا گیا ہے جو شخص کے اس صورت کے ساتھ گرفتار اور فریفتہ نہ ہو وہ ان ارکان کی حقیقت کو کیا پائے گا اور جو شخص کے ان اداؤں کا والا اور شیفتہ نہ ہو جائے وہ اس خشو و تمانیت کا کیا ادراک کرے گا مختصر یہ کہ اس کی لطافتیں اس سے کہیں زیادہ بلند ہیں کہ اس فضول کو کی زبان پر جاری ہوں اور اس کی خوبیاں اس سے بہت برطر ہیں کہ اس بلحوص کا کلم اس کی ترجمانی کا خیال کرے لیکن اس دولت ادما کے اہل حضرات کے پاکیزہ انفاس سے بہت امیدیں اور ان کی محبت و خدمت کی برکت سے بہت بشارتیں رکھتا ہوں یہاں پر ایک اور بات لکھتے ہیں جو واقعی بہت عجیب معرفت ہے امید ہے کہ آپ اس کو بہت توجہ کے ساتھ سنیں گے یہ بات متحقق ہو گئی ہے کہ وہ کیفیت جو نماز کی ادائیگی میں میسر ہوتی ہے وہ ان تمام حالات سے بلند و بالا ہے جو نماز کے علاوہ حاصل ہوتے ہیں کیونکہ وہ بیرون نماز والے حالات دائرہ زلال سے باہر نہیں نکلتے خوابوں کتنے ہی بلند ہوں اور یہ حالت نماز اصل سے حصہ رکھتی ہے امام ربانی مجلس صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ نماز کے علاوہ جتنے ہمیں احوال کیفیات تجلیات مشاہدات ہوتے ہیں وہ زلال سے تعلق رکھتے ہیں اور نماز کے اندر کی جو کیفیت ہے وہ اصل سے تعلق رکھتی ہے جیسے ایک انسان اور ایک انسان کا سایہ تو انسان اصل ہے اور سایہ اس کا زل ہے اسی طرح نماز کے علاوہ جو کیفیتیں ملتی ہیں وہ زل ہیں ان کا تعلق زلال سے ہے اور نماز کے اندر جو کیفیت ملتی ہے اس کا تعلق اصل کے ساتھ ہے یہ متحقق ہو گئی ہے کہ وہ حالت جو نماز کی ادائیگی میں میسر ہوتی ہے وہ ان تمام حالات سے بلند والا ہے جو نماز کے علاوہ حاصل ہوتے ہیں کیونکہ وہ بیرون نماز والے حالات دائرہ زل سے باہر نہیں نکلتے خاک کتنے بلند ہوں اور یہ حالت نماز اصل سے ہی سرکھتی ہے جس قدر فرص زل اور اصل کے درمیان ہے اسی قدر فرق بیرون نماز والی حالت اور اندرون نماز والی حالت کے درمیان جاننا چاہیے کہ بیرون نماز زل کی کیفیت ہے اور اندرون نماز اصل کی کیفیت ہے یہ فقیر مشاہدہ کرتا ہے کہ جو حالت اللہ تعالیٰ کی انعائیت سے موت کے وقت ظاہر ہوگی وہ نماز کی حالت سے بھی بلند ہوگی کیونکہ موت احوال آخرت کے مقدمات میں سے ہے اور یہ چیز آخرت کے قریب ہے وہ اکم اور اکمل ہے کیونکہ یہاں دنیا میں ظہور صورت ہے یعنی ظاہری کیفیت اور آخرت میں ظہور حقیقت ہے ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے اور ایسے ہی وہ حالت جو اللہ جللہ سلطانہو کے کرم سے برزخِ سغرہ یعنی قبر میں میسر ہوگی وہ اس حالت سے بڑھ کر ہوگی جو موت کے وقت ہوتی ہے یعنی اب انہوں نے کہا کہ عام حالات میں جو حضوری توجہ ہے وہ ذل ہے نماز میں اس کی اصل ہے اور جو نماز میں کیفیت ہوتی ہے وہ فرماتے ہیں موت کے آخری وقت جو ہوتا ہے نا اس وقت جو مشاہدہ ہوتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے مومن کو اور جو موت کے وقت کیفیت ہوتی ہے قبر میں مشاہدہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے اور جو قبر میں ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ حشر میں اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگا جب ساکھ کی تجلی ہوگی اور جو حشر میں ہوگا جنت میں اس سے بھی زیادہ کامل ہوگا تو یہ یوں ترتیب ایک انہوں نے بلائی ہے حاصل کلام یہ ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اس جگہ مطلوب کو تلاش کرنا اپنے آپ کو پریشان کرنا یا غیر مطلوب کو مطلوب جاننا چنانچہ اکثر لوگ اس میں گرفتار ہیں اور اپنے خواب و خیال میں مہوے آرام ہیں اس مقام میں صرف نماز ہی ہے جو اصل کی خوشبو دیتی ہے اور مطلوب کی خوشبو سکھاتی ہے اس کے علاوہ جو کچھ ہے بے فائدہ دنیا میں اگر انسان کو اللہ کی کوئی جھلک چیز دیتی ہے تو وہ فرماتے ہیں نماز نماز کے علاوہ وہ کیفیت صالح کو نہیں مل سکتا یعنی کتنا وضاحت کے ساتھ نماز کی اہمیت کو بیان کیا ہے حالانکہ پہلے جو جاہل صوفیات تھے وہ تو کہتے تھے جی کہ نماز تو وہ پڑھیں کہ جنہوں نے پانچ وقت یاد کرنا ہو اور ہم تو ہر وقت یاد کرتے ہیں لہذا تمہاری پانچ مرتبہ ہماری ہر مرتبہ تو ان کی نفی کی ہے کہ بھئی تمہیں ذکر اذکار میں رہن نماز میں جو کیفیتیں بھی حاصل ہوتی ہیں وہ سب ذلال ہیں اور جو نماز میں ہے وہ اصل ہے اور نماز سے زیادہ موت کے قرب میں جو کیفیت ہے وہ اس سے بھی اصل ہے اور جو قبر میں ہے وہ اس سے بھی اصل ہے جو حشر میں ہوگی یکشف و انساک وہ اس سے بھی اور جو جنت میں ہوگی وہ اس سے بھی اصل ہے آخری ہے سبحان اللہ کیا عجیب بات لکھی ہے فرماتے ہیں کہ پانچ ارکان میں سے نماز رکنِ دوم ہے جو تمام عبادات کی جامعے ہیں اور ایک ایسا جذر ہے جس نے اپنی جامعیت کی وجہ سے کل کا حکم پیدا کر لیا ہے اور تمام مقرب آمال پر سبکت لے گئی ہے اور وہ دولتِ رویت جو نبی الاسلام کو شبِ مراج بہشت میں میسر ہوئی تھی دنیا میں نزول فرمانے کے بعد اس جہان کے مناسب آپ کو وہ دولتِ نماز میں میسر ہوتی تھی یعنی نبی الاسلام کو مراج میں جنت میں دیدار ہوا تو جب آپ وہاں سے تشریف لائے تو اب دنیا میں اس جو رویت نصیب ہوئی تھی اس کی نشانی کہاں ملے تو اس کی یاد کے طور پر اللہ نے اپنی نماز عطا کروا کہ تم نماز پڑھو گے تو تمہیں اس کی قرب کی ایک کیفیت ملے گی تو فرماتے ہیں اس لئے آنسل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاة و میراج المؤمن اس لئے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ نماز میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اب ذرا سنیے گاہ آپ علیہ السلام کے قابل تابداروں کو بھی اس جہان میں اس دولت کا بہت سا حصہ نماز میں حاصل ہے یعنی وہ جو میراج کی تھی نا دولت اس کا بہت سرا حصہ کس میں حاصل ہوتا ہے اگرچہ حقیقی رویت میسر نہیں ہے سنیے ذرا کیا فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس جہان میں حقیقی رویت میسر نہیں ہے کیونکہ یہ جہان اس کی تاب و طاقت ہی نہیں رکھتا رویت کی کہ اللہ تعالیٰ تجلی فرمائے اور بندہ دیکھے یہ تاب و طاقت ہی نہیں رکھتا اگر حق تعالیٰ نماز کا حکم نہ فرماتا تو مقصود کے چہرے سے نقاب کون اٹھاتا اور طالب کو مطلوب کی طرف رہنمائی کون کرتا نمازی ہے جو غم گساروں کے لئے لذت بخش ہے نمازی ہے جو بیماروں کو راحت دیتی ہے اور ارہنی یا بلال میں اسی حقیقت کا رمز ہے کہ نبی رسلام غمزدہ ہوتے تھے تو خنواتے تھے ارہنی یا بلال اور قررت عینی فی الصلاح میں اسی آرزو کی طرف اشارہ ہے آگے فرماتے ہیں وہ ذوق و مواجیت علوم و معارف احوال و مقامات انوار و الوان تلوینات و تمکینات بے قراری و اتمنان تجلیات متقیفہ و غیر متقیفہ اور ظہورات متلونا و غیر متلونا ان میں سے جو کچھ نماز کے علاوہ اوقات میں مجسر ہوں اور نماز کی حقیقت سے آدائی کے بغیر ظاہر ہوں ان سب کا منشاہ ذلال ہے وہ ذل سے تعلق رکھتے ہیں بلکہ وہم و خیال سے پیدا ہوئے ہیں نمازی جو نماز کی حقیقت سے آگا ہے نماز کی ادائیگی کے وقت گویا عالم دنیا سے باہر نکل جاتا ہے اور عالم آخرت میں پہنچ جاتا ہے لہٰذا وہ اس وقت اس دولت سے جو آخرت کے ساتھ مخصوص ہے حصہ حاصل کر لیتا ہے اور اصل سے ذلیت کی آمیزش کے بغیر فائدہ اٹھاتا ہے کیونکہ عالم دنیا کا مالات زلی تک محدود ہے اور وہ معاملہ جو ذلال سے باہر ہے آخرت کے ساتھ مخصوص ہے پس میراج سے چارہ نہ ہوگا اور وہ مومنوں کے حق میں نماز ہے اور یہ دولت اس امت کے ساتھ مخصوص ہے جو اپنے پیغمبر اسلام کی مطابعت کے سبب جو شب مراج میں دنیا سے آخرت میں تشریف لے گئے اور بہشت میں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی رویت کی دولت سے مشرف ہوئے لہٰذا یہ امت بھی اس کمال کے ساتھ مشرف اور اس سعادت سے فیضیاب ہوئی اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہ نعمت دی تھی تو وہ نعمت کا کچھ حصہ اللہ نے امت کو نماز کی کیفیت میں عطا فرما دیا اس گروہ میں سے بعض لوگ جن کو نماز کی حقیقت سے آگاہی حاصل نہیں ہوئی یعنی شوفیاء میں سے کچھ ایسے بھی لوگ جو نماز کی کیفیت سے آگاہ نہیں اور اس کے مخصوص کمالات پر اطلاع نہیں بخشی گئی انہوں نے اپنے امراض کا علاج دوسرے امور میں تلاش کیا اور اپنی مرادوں کا حاصل دوسری چیزوں پر ووستہ جانا بلکہ ان میں سے ایک گروہ نے نماز کو بے فائدہ سمجھ کر وصول اللہ کے بنیاد نماز کے علاوہ اور عبادات پر رکھی روزہ کو نماز سے افضل جانا اس قسم کی باتیں اہل سکر کے احوال میں سے ہیں ایسی باتیں حقیقت نماز سے ادم آگاہی اور بے خبری کی وجہ سے ہیں بلکہ اس طائفہ صوفیاء کی ایک کثیر جماعت نے اپنے اضطراب و بے قراری کی تسکین کو سماع و نغمہ اور وجد و تواجد میں تلاش کیا اور اپنے مطلوب کو نغمہ کے فردوں میں مطالع کیا اور رکس و رکاسی کو اپنا مسلک بنا لیا حالانکہ انہوں نے سنا ہوگا اللہ نے حرام چیز میں شفا نہیں رکھی اگر نماز کے کمالات کی کچھ بھی حقیقت ان پر منکشف ہو جاتی تو وہ ہرگز سماع و نغمہ کا دم نہ بھرتے اور وجد و تواجد کو یاد نہ کرتے شبحان اللہ کیا عجیب بات کہ کہ اگر وہ حضرات نماز کے کمالات سے واقف ہو جاتے تو پھر شیر و اشار اور ان چیزوں کے پیچھے لگ کر اتمنان ڈھونڈنے کی بجائے نماز میں اس اتمنان کو حاصل کرتے اللہ اکبر اللہ رب العزت ہمیں نماز کی حضوری عطا فرمائے اور ہے یہاں پر کسی سالک نے خط لکھا ہے کہ بعض نمازوں میں ایسی حالت پیش آتی ہے کہ گویا فقیر اللہ رب العزت سے اس طرح کلام کرتا ہے کہ کوئی حجاب اپردہ درمیان میں نہیں رہا اور مست و بے خود ہو جاتا ہے حتیٰ کہ نماز کو بھول جاتا ہے اور نظر حیرت سے اپنے آپ کو اور اپنے غیر کو نور کے بغیر نہیں دیکھتا کسی اثنا میں خود پر قابو پا کر ہوش میں آ جاتا ہے اچانت رکت و آجزی غالب آ جاتی ہے اور یہی حالت قرآن مجید کی تلاوت اور دوسری عبادات میں پیش آتی ہے یہ اس نے سوال پوچھا تھا اے سعادت کے آثار والے یہ کیفیت جو آپ کو پیش آئی یہ عالی کیفیت اور مبارک حالت ہے ایسا کیوں نہ ہو کہ نماز مومن کی میراج ہے جو کیفیت و ذوق کے نماز سے پیدا ہوتا ہے وہ تمام ازواق و کیفیات سے ممتاز ہے اور چونکہ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت بھی شامل ہے اور حدیث پاک میں ہے من اراد این یحدیس ربہو فالیکرع القرآن جو شخص چاہے کہ اپنے رب سے ہم کلامی کرے اس کو چاہیے کہ قرآن مجید پڑھے کہ مطابق قرآن کی تلاوت کرنا گویا اپنے پرودگار کے ساتھ ہم کلامی کرنا ہے خاص طور پر کہ نماز میں تلاوت واقع ہو اور ہی درجہ رکھتی ہے بہترین سمر لاتی ہے پس اگر یہ حقیقت نماز میں جلوہ در ہو جس کی شان میں آیا ہے کہ اقربو ما یکون العبد من رب فی الصلاة اور تقلم کی کیفیت ظاہر ہو تو گنجائش ہے اور نیز اگر نمازی ہجاب کا رفع ہونا محسوس کرے تو بھی مناسب ہے یعنی نماز کے اندر اگر یہ کیفیت ہوتی ہے تو یہ سب ٹھیک ہے حدیث پاک میں وارد ہے کہ نماز میں وہ ہجاب اٹھا لیا جاتا ہے جو بندہ اور پرودگار کے درمیان ہے نماز ایک دن ربع محبوب ہے جب نمازی کے باطن پر اس کے جمال باکمال کا پرتو پڑتا ہے اس کے حسن و خوبی کا ظہور ہوتا ہے تو قریب ہے کہ اس نمازی کو مست و بے خود کر دے اور از خود رفتہ بنا دے اور جب اس کے انوار سے متصف اور اس کے زیور سے آراستہ ہوتا ہے تو اپنے آپ کو نور سے منور پاتا ہے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ توجہ فرمائیے گا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نماز میں تھے کہ بے ہوش ہو کر گر گئے نماز پڑھ رہے تھے اچانک کیا ہوا بے ہوش ہو کر اور جب ہوش میں آئے تو ان سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا میں قرآن مجید کی اس آیت کو بار بار پڑھ رہا تھا یہاں تک کہ میں نے اس آیت کو اس کے متقلم سے سنا اور میں بے ہوش ہو گیا اللہ نماز کیا عجیب نعمت ہے جو اللہ نے عطا فرما دی ہمارے عقابر ایک ایک آیت کو بار بار پڑھتے تھے پڑھتے تھے پڑھتے تھے حتی کہ پھر ان کو یہ قفیت حاصل ہو جاتی تھی کہ جیسے رب کریم نے ان کے سامنے اپنے کلام کو ادا کرنا آپ نے لکھا تھا کہ نماز میں ایک ایسی حالت رنما ہوتی ہے کہ ہجاب درمیان اسے اٹھ جاتا ہے اور جس رکن کو ادا کرتا ہے پھر دوسر رکن پر لوٹنے کا ذوق نہیں ہوتا اور غیر کا خیال ہرگز دل میں نہیں گزرتا اور اس وقت بہت زیادہ خوف پیدا ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو خس و خاشاک کی ماند بھی نہیں پاتا آپ جان لیں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نماز کی حالت میں وہ ہجاب اٹھا دیا جاتا ہے جو نمازی اور اس کے پروردگار کے درمیان ہوتا ہے اور ہمارے حضرت آلی مجدلسانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ ہجاب کا دور ہونا منتحی کی نماز کے ساتھ مخصوص ہے یہ جو ہجاب اٹھتا ہے یہ ہر بندے کی نماز سے نہیں اٹھتا کیونکہ وہ نماز تو اس درجے کی ہوتی نہیں ہے ہم تو نماز میں بھی دنیا کی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں تو وہاں تھوڑا ہجاب ہٹائیں گے یہ ہجاب کا دور ہونا منتحی کی نماز کے ساتھ مخصوص ہے اس نعمت عظمہ پر اللہ کا شکر بجا لائیں اور اس کی کیفیت کے زیادہ ہونے پر کوشش کریں یہاں پر ان کے ایک مریض تھے مجدل ثانی رحمت اللہ علیہ کے یہ خاجہ معصوم رحمت اللہ علیہ کے تو انہوں نے لکھا ہے نماز پڑھنے میں جمعیت و لذت بہت حاصل ہوتی ہے اور نماز کے علاوہ کسی اور چیز میں مشغول ہونا اچھا نہیں لگتا اور جو حرف کے نماز میں اپنے مخرج سے نکلتا ہے وہ مسررتوں کا اظہار کرتا ہے عجیب سبحان اللہ سبحان اللہ جنہوں نے اپنی نمازوں کو بنایا ہے پھر وہ انجائے کرتے ہیں نمازوں کو نماز پڑھنے میں جمعیت و لذت بہت حاصل ہوتی ہے نماز کے علاوہ کسی اور چیز میں مشغول ہونا اچھا نہیں لگتا اور جو حرف کے نماز میں اپنے مخرج سے نکلتا ہے وہ مسررتوں کا اظہار کرتا ہے وہ اس وقت میں اس حکیر کو گویا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے اس بات نے بہت مسرور کیا اور باطنی لذتیں بخشیں یہ آج کی اس مجلس کی آخری عبارت ہے مگر اس میں ایک خاص نکتہ ہے یہ آج چاہتا ہے کہ آپ اس کو بہت ہی توجہ کے ساتھ سنیں فرماتے ہیں کہ ابتدان مبتدی کو نقلی نمازوں کے ادا کرنے میں لذت بخشتے ہیں ابتدان جو سالک ہوتا ہے مبتدی ہم جیسا تو اس کو نفلوں کے پڑھنے میں بہت مزاد ہے تو مبتدی کو ابتدان میں نفلوں کے پڑھنے میں لذت بخشتے ہیں بعد ازان نہایت نہایت میں پہنچ کر لذت کی یہ کیفیت فرضوں کی ادائیگی سے متعلق ہو جاتی ہے اور بندہ اپنے نوافل کے ادا کرنے میں اپنے آپ کو بیکار جانتا ہے اس کے نزدیک فرضوں کو ادا کرنا بڑا اہم کام ہو جاتا ہے کہ مبتدی حضرات کو تو نفلوں میں لذت بخشتے ہیں تو وہ اشراق اور چاشت اور تہجد اور روابی وہ فرماتے ہیں لیکن جو نہایت اور نہایت میں پہنچتے ہیں ان کو جو مزا فرض نماز میں دیتے ہیں پھر نفلوں کی لذت تو اس کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی جاننا چاہیے کہ وہ لذت جو این نماز کی حالت میں حاصل ہوتی ہے اس میں نفس کا کچھ بھی فائدہ نہیں بلکہ این اس لذت کے وقت نفس نالا اور خغام ہوتا ہے سبحان اللہ کیا بلند مرتبہ ہے ہم جیسے بلحوص اس قسم کی باتوں کو کیا سمجھیں اور نیز جان لیں نیز جان لیں کہ دنیا میں نماز کا مرتبہ آخرت میں رویت باری تعالیٰ کے مرتبہ کی مانند ہے تو دنیا میں مومن جیسی نماز پڑھتا ہوا جائے گا تو جنت میں اس کو اللہ کی رویت کا وہی مرتبہ حاصل ہوگا کیسے؟ کہ اگر بندہ دنیا میں نماز پڑھتا ہے اور اس میں ادھر ادھر کے خیالات آتے رہتے ہیں تو خیالات والی نمازیں پڑھ کے جو لبندہ دنیا سے جائے گا تو فرماتے ہیں کہ جنتی بھی ہوا تو جنت میں اللہ اس کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے مگر اس کے خیالات کی وجہ سے ذات کے اوپر صفات کے پردے عطا فرماتے ہیں جو بغیر خیال کے دنیا میں نماز پڑھنے کی عادت حاصل کر لے گا ایسی نماز کہ جس میں دنیا کا کوئی خیال نہ ہو تو فرماتے ہیں کہ اس بندے کو جو جنت میں رویت عطا فرمائیں گے تو وہ رویتِ ذات ہوگی اس کے اوپر صفات کا کوئی پردہ نہیں تو آج ہم اس چیز کو سوچیں کہ ہم جنت میں اللہ حرب العزت کے دیدار کس حالت میں کرنا چاہتے ہیں تو اگر کرنا چاہتے ہیں تو یہ دنیا کی نماز اس کا ریفلیکشن ہے یہاں نماز بنا لیں وہاں اسی درجے پر پا لیں تو نماز تو پڑھ نہیں ہے اب جتنے لوگ یہاں موجود ہیں نماز تو پڑھتے ہی ہیں فرق تو ہے نا کہ دل کی توجہ کے ساتھ پڑھیں اہمیت ہو تو پھر توجہ بھی بڑھ جاتی ہے انسان کوشش بھی کرتا ہے تو ہمارے اکابر کو دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے سالک کے دل میں ایک فرض کی اہمیت کو پیدا کیا اب اس مجلس کے انعقاب سے پہلے نماز تو آپ پڑھتے تھے لیکن جو اہمیت اب دل میں نماز کی آئی ہے اس سے پہلے تو نہیں تھی تو ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی نماز کی وہ کیفیت اتا فرما دے جس کو میراج المومن کہا گیا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رضی العالمین سبھانا کیا موسیقی